وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا ہے سانہہ نو مئی سے متعلق ارفتاریوں اور کیسز پر پیشرفت پر بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں وفاق اور پنجاب کے حدداروں سمیت وفاق گزرا بھی شریک ہوئے جبکہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں امن و امان سے متعلق یہ اجلاس ہوا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں حسن رزا سے جی حسن اجلاس میں سانہہ نو مئی سے متعلق کیا پیشرفت ہوئی کتنے افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور جو گرفتار کیے گئے ان سے تفقیش اور ان کے کیسز کے حوالے سے پیشرفت کے حوالے سے تفقیشی جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں پنجاب اور وفاق کے ذمہ داران اور ان کے ساتھ وفاقی حضرہ لی اس اجلاس میں موجود ہیں اور اس اجلاس میں پنجاب کی جانے سے جو بریسنگ دی گئی اس کے بعد جو فیصلی لی ہے اب وفاقی طرف سے وفاقی سیکرٹی داخلہ سیدلی مرتضہ کی جانے سے کچھ اہم معاملات پر پنجاب نے پورے ملکی صورتحال پر امن و امان کی صورتحال سے متعلق جائے وہ بریسنگ دی جا رہی ہے جناہ ہاؤس میں توڑ پور جلاو گھراو کا واقعہ ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے تحقیقات کے لیے پانچ نئی جی آئی ٹیز تشکیل دے دی ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود ایک جی آئی ٹی کی کنوینئر مقرر ہو گئی ہیں ایس پی رضا تنویر کو ٹو جی آئی ٹی کی ذمہ داریاں سوم دی گئی ہیں ایس پی عبدالہنان ایک جی آئی ٹی کے کنوینئر مقرر ہو گئے ہیں ایس پی اکیلہ نیازی نکوی ایک جی آئی ٹی کی سبراہی کریں گی توڑ پور کی تحقیقات کے لیے اس سے قبل بھی دس جی آئی ٹیز بنائی گئی تھی مجاہد لطیف نے مجاہد کہیں گے پانچ نئی جی آئی ٹیز تشکیل دے دی گئی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے آج بلکل پانچ نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جی آئی ٹی جی آئی ٹی گلبرگ میں جو مقدمہ درجہ اس کی تفتیش کی جائے گی دو جی آئی ٹی کی سربراہی اس کی رضا تنویر کریں گی اس کی کیٹی انویسٹیگیشن ہے رضا تنویر کی سربراہی میں جی آئی ٹی مغلپورا اور سربر روڈ تھانا میں درجہ مقدمات کی تفتیش کی جائے گی اسی طرح سے دینا ہاؤس میں توڑ پورڑ اور جلاو گراؤ کے کیسیز کی تفتیش کیلئے بنائی گئی جی آئی ٹی کی تعداد ٹوٹل پانچ ہے جس میں ایک ایسٹی انویسٹیگیشن ایک مال ٹون ہے ان کو بھی سربراہ بنایا گیا ہے پھر اسی طرح سے ایسٹی صدر انویسٹیگیشن ہے عبدالعنان ان کو بھی جو ہے ایک کنوینیس جی آئی ٹی کا مقرر کیا گیا ہے اور ان دماؤں جو پانچ جی آئی ٹی نہیں بنائی گئی ہیں اسی طرح روڈٹیشن پہکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے بنا دیا گیا ہے اور جتے بھی مقدمات ان کے ذمہ لگا جائیں گے انویسٹیگیشن کے لیے ان کی یہ تحقیقات کر کے ایک فائنل رپورٹ ایک ماں داخلہ پنجاب جانب کے حکومت پنجاب بہت سال پہنگے جی ٹھیک ہے مجاہد بہت شکریہ سانیہ نو مئی جی آئی ٹی نے سائنٹیفک بنیادوں پر کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے جناہ ہاؤس راہت بیکرز جوکسہ میں تمام کرائیم سین سے شباہ جمع ہو چکے ہیں تمام دسیاب کیمرو سے فوٹیجز اور ویڈیوز کے تجزیعے کے لیے حاصل کر لی گئی ہیں آپ کو بتائیں سانیہ نو مئی کا یہ معاملہ ہے جی آئی ٹی نے سائنٹیفک بنیادوں پر کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائنہ لاہور نیوز مدسر ہوسیم سے جی مدسر مدسر آپ ہم اگر سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا اس قبر کے حوالے سے مدسر آپ ہم اگر سائنٹیفک بنیادوں پر کیس کی تفتیش شروع کر دی ہے نیوز مدسر میں تمام سین سے جنہوں اور سختے کر لیے ہیں اور اسے کیسے کام کا کہنا ہے کہ جناہ آؤد حدایت بیکری چوک میں تمام کرائیم سین سے سائنٹیفک بنیادوں پر شروع جائے ہیں وہ کٹھے کر لیے ہیں مکبر مدول فرانسی شنافت کے لیے جی آئیتیف کھوٹو گرامیٹریز سمال کیا جا رہا ہے تمام دستیاب کیمروز سے فوٹیجز اور ویڈیو کے حاصل کر لیے گئی ہے سوالے سے اپنی سا کام کا مزید کہنا ہے کہ نیوز میٹس کے ذریعے تمام الکٹیشن سے بسا جو ہے وہ کٹھا جائے گیا ہے زخنی اپنی کی سکران اور ملاظرین کا میڈیکل ہے وہ بھی کرا لیا گیا ہے اور جو بیانات ہیں وہ بھی کلم بن کر لیے گئے ہیں سوال ملاظرین کے بیانات بھی کلم بن کر لیے گئے ہیں جائے جو پر استعمال ہونے والی ایسیو کی زورین کے خوال برامل کر کے فرانسے کے لیے بجوازی گئے ہیں اسوالے سے پرنی سے کام کہنا ہے کہ جی ایٹی کی سربراہ ڈی ای جی کامران آدل اور چیف کراہنگ سین انویسٹیگیٹر نے دو پینوں کے ساتھ جو ہیں کچھ شوائیت کٹھے کی ہیں ساتھ جنہوں میں کراہنگ سین سے شوائیت کٹھے کرنے کا جب کام ہے وہ مکمل کر لیے گئے فرانسے کے لیے بریٹ ویلی سے جانت بٹال جو ہے وہ کر رہی ہے اسوالے سے جو رپورٹ ہے وہ جی ایٹی کو بجرائے گی جی ایٹی جو ہے وہ مکمل استفیش کرے گی اور استفیش کے بعد جو رہا ہے وہ چلام تیار کر کے عدالت میں بجرائے جائے گا ٹھیک ہے ہم دستر بہت شکریہ بیٹ کرنے کا سابق وزیراعظم عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ منصوحی کے لیے درخواست انصداد دہشتگردی عدالت نے نوٹس جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی ہے درخواست میں بتایا گیا کہ دہشتگردی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے ہیں پولیس سمیت دیگر نے سرچ وارنٹ بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس مقدمے میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں عمران خان نے میڈیا کی موجودگی میں فریقین کو تلاشی کی اجازت دے دی ہے استداء ہے کہ 18 مئی کو جاری سرچ وارنٹ کو کل ادم قرار دیا جائے درخواست پر مزید کاروائی 30 مئی کو ہوگی وزیراعظم شباہ شریف سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی رادہ ریاض کی ملاقات بھی ہے رکن قومی اسمبلی نواب شیر حسین بھی ملاقات میں موجود تھے اور ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں حسن رزا سے جی حسن ملکل وزیراعظم محمد شباہ شریف سے قائدہ اس میں خلاف راجہ ریاض اور رکن قومی اسمبلی نواب شیر حسین بھی ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی جبکہ اس کے سالسات معاشی معاملات پر بھی وزیراعظم شباہ شریف نے راجہ ریاض کو اسم آدمے لیتے ہوئے جو آہندہ بجٹ ہے اس کے والے سے بھی بریفنگ دی رہی جبکہ وزیراعظم محمد شباہ شریف نے مجیدہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جو سانے نو میں ہوا اس کے والے سے جو سب پیسے لیے گئے ہیں ہر صورت اس کا مدرامت کروایا جائے گا جو بھی شرپتند ناصر ہیں ان کی ہر صورت گرفتاری عمل میں لانے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی حسن رزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا انٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی زمانت مسترد کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر نے بتایا تک نہیں پرویز الہی نے تفتیش جوائن نہیں کی عدالت پرویز الہی کی زمانت ادم حاضری کی بنیاد پر مسترد کرتی ہے انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رزا نے دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے نمان نور ہمارے ساتھ موجود ہیں نمان زمانت مسترد کرنے کا تحریری حکم جاری کیا گیا ہے اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے بعد جی انتی کرپشن عدالت نے چودری پرویز الہی کی زمانت مسترد کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے جبکہ انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رزا نے چودری پرویز الہی کی زمانت مسترد کرنے کا تحریری حکم جاری کیا جبکہ تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ قانون تمام شہریوں کے لیے برابر ہوتا ہے تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ عدالت پرویز لائی کی زمانت عدم آذری کی بنیاد پر مصرد کرتی ہے عبوری زمانت میں قانون واضح ہے اگر درخواست بزار عدالت سے ریلیف لینا چاہتا ہے تو عدالت میں پیش ہو کر خود کو سرنڈر کرے تحریری حکم میں یہ بھی لکھا گیا کہ تفتیشی حصے نے بتایا کہ ابھی تک پرویز لائی نے تفتیشی جوائن نہیں کی گزشتہ سمات پر پرویز لائی کے میڈیکل گراؤن پر ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی تھی جبکہ پرویز لائی کی میڈیکل رپورٹس کی بھی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہو سکی انڈی کرپشن عدالت کے جاج علی رضا نے دو سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جبکہ پرویز لائی پر ترقیاتی منصوبوں کے کاموں میں کرپشن سرمیت دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے اس حوالے سے عدالت نے تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ جو میڈیکل جمع کروایا گیا تھا پرویز لائی کے وکلا کی جانب سے اس کی تصدیق کے لیے متعلقہ ڈاکٹروں کو لکھا لیکن ڈاکٹروں نے پرویز لائی کے میڈیکل کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس پر دستخد نہیں کیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا ہے جبکہ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ اس طرح سے جو ڈاکٹر سید زین حیدر قاظمی نے رپورٹ ویریفی کرنے کے حوالے سے لکھا وہ عدالت کو گمراہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے تو کیوں نہ درخواست بزار پرویز لائی کے خلاف قانونی کاردائی کا حکم جاری کیا جائے جی تھی کنمان بہت شکریہ شہر الہور میں افسران کی منبانیاں سیول ڈیفنس کے سیکڑو اور رزاکار افسروں کے گھروں میں تائنات ہیں جبکہ سیول ڈیفنس کے چار سو سے زائد رزاکاروں کو تنخواہیں نہیں مل سکیں سیول ڈیفنس کے رزاکار کو سترہ ہزار نو سو چودہ روپے مہانہ عزازیہ دیا جاتا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں امران اکبر سے جی امران درشاہ دیکھیں شہر الہور میں افسران کی منبانیاں جاری ہیں ہنگامی سور کے حال نبت میں والے سیول ڈیفنس کے سیکڑو اور رزاکار خلاف قانون افسروں کے گھروں میں تائنات ہیں لیکن اجرت سے محروم ہے سیول ڈیفنس کے چار سو سے زائد رزاکار تنہوں سے تنہیں نہیں مل سکیں جبکہ سیول ڈیفنس کے رزاکاروں کو ایک ماہ کا عزازیہ سترہ ہزار نو سو چودہ روپے دیا جاتا ہے سیول ڈیفنس کے مطابق حکومت پنجاب نے مصدوروں کی محانہ اجرت کم اصطرم 32 ہزار کی رکھی ہوئی ہے جبکہ سیول ڈیفنس رزاکاروں کی اجرت میں اضافہ بڑھایا نہ جا سکا ہے سیول ڈیفنس کے پانسو پچاس سے زائد رزاکار شہر الہور میں ہنگامی سورٹیال سے نمٹنے کے لیے بھٹی کیا جاتے ہیں لیکن دوسری طرف سیول ڈیفنس رزاکاروں کو ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سو رزاکار سیول سیکٹویٹ کے افسران کی گھروں میں تائنات ہیں جبکہ کمیشن آفیس میں بھی کے گھروں میں بھی پچاس رزاکار تائنات ہیں جیفٹی کمیشن آفیس اور ایم سیل آفیس میں بھی سو سے زائد رزاکار تائنات ہیں رزاکار شہر کے متعدد سرکاری افسران کی گاریوں کے ڈرائیور بھی ہیں جبکہ سیول ڈیفنس کے متعدد رزاکار افسران کی جاری کانمیان بھی ہیں اس کے ساتھ سیول ڈیفنس آفیس کی برتی رزاکارانہ جنگی حالات سے نیمڈے کے لیے کی جاتی ہے جبکہ سیول ڈیفنس کی رزاکاروں نے ریلہ پنجاب سے اپیر کر دی ہے کہ مات ایسی سے بچا کر تمہیں کم از کم بتیس ہزار کی جائیں سیول ڈیفنس آفیس نے دوسرے محکموں میں محکموں میں تائناتی غیر کنونی ہے شہر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے بعد پانی کی کمی پوری کرنے کا پلان ٹیو ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی اور آلودہ پانی کی روک تھام سے متعلق ہدایات جاری پانی اور بجلی کی بچت کے لیے جدید طریقے اپنانے کی ہدایات زین العابدین ہمارسہ موجود ہے زین کہی گا کیا کیا ہدایات جاری کی گئی یہ شہر لاہور میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے بعد پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پلان بنا دیا گیا ہے ایم ڈی ویسا گفران احمد کی جانے سے تمام او اینڈ ایم کے ڈائریکٹرز کو پانی کی کلت دور کرنے کے حوالے سے جو اڈوائزری ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں ٹیو ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی اور آلودہ پانی کی روک تھام سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں ان ہدایات میں کہا گیا ہے کہ پانی کی ضرورت بڑھنے پر ٹیو ویلز کے اوقاتکار کو بڑھایا جائے تاہم ٹیو ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی سے خزانے پر بجلی کے بلوں کے بوجھ کو بھی متنظر رکھا جائے اس کے علاوہ تمام او اینڈ ایم کے ڈائریکٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پانی اور بجلی کی پچت کے لیے جدید طریقے اپنائے جائیں اس کے علاوہ ووٹر سپلائی لائنوں میں پانی کے پریشر میں کمی کی وجہ سے یہ پانی الوطہ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں الوطہ پانی پینے سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے تمام او اینڈ ایم کے ڈائریکٹرز کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ ووٹر سپلائی لائنوں کی صفائی کو ریگولر بنیادوں پر کیا جائے تاکہ پانی کو الوطہ ہونے سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں شہر کے تمام فلٹیشن پلانٹس کو فال دکھنے کی ہدایت جاری کی جئی ہے تاکہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی کی فراہنی مکینی بنائی جا سکے ٹھیک ہے زین بہت شکریہ بارشی پانی کی روک تھام کے لیے گرین بیلٹس کو سڑکوں سے نیچے بنانے کا پلان کیا گیا ہے جبکہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر واسطہ انتظامیہ کا ایکشن لیا گیا پی ایچ او کو مراصلہ بھی لکھ دیا گیا ہے مراصلے میں اٹھاون گرین بیلٹس سڑکوں سے اونچی ہونے کا انکشاپ ہوئا اٹھاون مقدمات میں گرین بیلٹس اونچی ہونے کی وجہ سے بارشی پانی جمع ہوتا ہے مزید جانتے ہیں زین اللہ عبیدین سے جی زین ان کے نکاس میں اداروں کی مگیونہ کتاہی کا معاملہ دلشتہ روز لاہور نیوز کی جانتے سے اٹھایا گیا تھا اور لاہور نیوز کی خبر پر اب یہ ایکشن لیا گیا ہے اور واسہ انسامیہ کی جانت سے بی جی پی ایچ اے کو گرین بیلٹس گہری کرنے کے حوالے سے مراصلہ بھی لکھ دیا گیا ہے لاہور نیوز کی جانت سے نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے گرین بیلٹس کو سڑک سے نیچے کرنے کا پلان تو بنایا گیا تھا جو ابھی تک عمل درامت کا مطلب ہے تاہم آج جو لکھا گیا مرافلہ ہے اس میں ڈی 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 کوئی سمر کی استعداد کی گئی ہے کہ مونسون سے قبل ان گرین بیلٹس کو گہرہ کیا جائے تاکہ بارشی پانی کو ان گرین بیلٹس میں محفوظ کیا جا سکے اس کے علاوہ اس مراسلے میں اٹھامن گرین بیلٹس سڑکوں سے اونچی ہونے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے جس میں ہر بارشوں کے دوران بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور اس بارشی پانی کے نقاض کے لیے جو پانس ہیں ان کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے مراسلے میں ڈی 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 او این ایم کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ علامہ اٹھامن کی حدود میں سکین مورڈ، یتین خانہ بجلی گھر، ملتان چونگی گرین بلوک اور رضا بلوک گرین بلٹ جو سڑکوں سے اونچی ہیں اس کے علاوہ جوگلی ٹاؤن میں نظریہ پاکستان کرسٹ رول ایوب چوک، شوکت خانم فلائی اوور اللہ چوک، اللہ چوک کی گرین بلٹ گہری کرنے کی استعداد کی گئی ہے مستر ٹاؤن کی حدود میں پیکو مورڈ، لاہور بریج، کروسبور روڈ، گجو متہ، ملانا شوکت علی روڈ اور حمزد چوک کی گرین بلٹ کی دشاندہ ہی کی گئی ہے جبکہ گلبرگ ٹاؤن میں فردوس مارکٹ، حفیس سینٹر، نسیرہ پاد ایرانی کونسولیٹ پر بارشی پانی گرین بلٹ کے سبب جمع ہوتا ہے یہ مراتلے میں کہا گیا ہے اس کے علاوہ گلبرگ ٹاؤن میں ہی شادمان گول چکھ کر جیل روڈ، انڈر پاس چھیک ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا ذائع ڈی سی لہور آفیہ حیدر کا شہر کی پناہ گاہوں کا دورہ مکینوں کے قوائب ریکوارڈ سسٹم، کیامرہ سیرویلین اور صفائی کا جائزہ لیا تمام اے سیز کو متلکہ پناہ گاہوں کا دورہ کار آج ہی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات اپڈیٹ جانے گے امران اکپر سے جی امران کہیے آج ایک اکرکل ٹاؤن میں ہیڈرز نے شہر کی پناہ گاہوں کا دورک کیا ہے مکینوں کے قوائب سسٹم، کیامرہ سرویز اور صفائی کا جائزہ دیا ہے اس وائے سے دیسی لاہور نے ہم پہ جو پناہ گاہوں کے ایڈنسٹرین ہے، انگزامی ہے ان سے بھی بات کی ہے اور روزانہ جو ہے جو لوگ پتیرہ کرتے ہیں پناہ گاہوں میں آتا ان کے ایڈنسٹر کو بھی چیک کیا ہے اور ان کی حاضر کو بھی چیک کیا ہے ناشتے کو چیک کیا ہے کہ روزانہ ناشتے میں کیا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیپٹی گمیشن ہوتا ہے یہ کہنا ہے کہ انہوں کے قوائب بھی مکمل ہے ریکارڈ سسٹم بھی اچھا ہے جبکہ کیمرہ کلیوینٹس جو ہے اس میں کورٹی خرابی بھی جس سے بھی یہ جو ہے جو ہے جزامیوں کو کہہ دیا گیا ہے ہدا ہے جاری صحیح گئی ہے اس وائے سے ٹی سی لوگ کہہ یہ کہنا ہے کہ تمام پناہ گاؤں میں سیٹسنم کمیشن ہوتاں کے بنیادوں پر دورہ کریں چیئے ٹھیک امران بہت شکریہ ایک اور ٹیفک انسپیکٹر نے اردو عدم میں پی ایش ٹی کی ڈگری مکمل کر لی ہے سینئر ٹیفک وارڈن رفیت راست نے نیجی ایروسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے سی ٹیو لاہور کا تمام وارڈنز کو تعلیمی میدان میں مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان اچھی خبر ہے آپ کو بتائیں کہ ایک اور ٹیفک انسپیکٹر نے اردو عدب میں پی ایش ٹی کی ڈگری مکمل کر لی ہے مبین حیدر نے ہمیں جائن کیا ہے اس کا مبین کہیے گا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے ٹیفک انسپیکٹر راست نے اردو میں مگربی شاہی انسپیکٹر کے انوان کرنے کی کی مقالمہ جائے والیترہ سیو ٹیو ٹی وارڈر کے اپنے ڈیٹائر بستانتر حسین پیروز کی راست راست کو مبارک بازد کیا تاریخ اسنات کا بھی الان کیا ہے ٹیو ٹیو لاہور کے تمام وارڈنز کو تعلیمی میدان مکمل سپورٹ کرنے کا اعلام کے ہمیں مطلب سائل اور سخت نوکری کے با وجود سائیم جائے دکھنا قابل ستائی شاہی کنانا سجیو لاہور کا انہوں نے بہت اچھے ریمارکس میں کہا کہ تمام وارڈرز انگر بچائیو کہ دیگری حکمہ کیا ہے سالیمی میدانے دوارہ سے آدھے ہیں ٹھیک ہے موبین بہت شکریہ خبر ہے مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے وار تھم نہ سکے پولٹری مصنوعات مہنگائی کی چھوڑی مزید تیز ہو گئی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں انتظامی ریٹلیس پر عمل درامت کے لیے اقدامات بھی نہ کر سکی پولٹری مصنوعات غریب کے لیے خواب بننے لگیں مرگی کا گوش شئے روپے سستا ہوا لیکن قیمت ابھی بھی غریب کی جیب پر بھاری ہے فی کلو قیمت پانسو اناسی سے کم ہو کر پانسو تہتر روپے ہو گئی فارمی انڈے ایک روپے اضافے سے دو سو اکتر روپے فی درجن مکر کاری ریٹلیس میں چھے سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے پیاس دو روپے مہنگا ہو کر باون روپے کلو مکر درجہ اول خوشک پیاس ستر روپے کلو فروخ سبز میچ داس روپے مہنگی سرکاری قیمت ستر کے بجائے نوی روپے کلو میں دستیاب ٹماتر کی قیمت میں بھی ایک روپے کا اضافہ تینتیس کے بجائے پچاس روپے کلو بیچے جا رہے ہیں میتھی اور اروی دس روپے جبکہ کریلے پانچ روپے فی کلو مہنگے ہو گئے اسی طرح پھلوں میں سیب چار سو ایسی روپے آم تین سو اور آڑو تین سو بیس روپے کلو بکنے لگے کیلے چار سو روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں خریداروں کا کہنا تھا کہ گھر کا راشن مہنگی سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے حکومت نے ریلیو دینے کا صرف وعدہ کیا عمل نہیں کیا دوسری جانب ادارہ شماریات کی جاری کردہ ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشارہ بیالیس فیصد کمی ہوئی جس کے باعث مہنگائی کی مجموعی شرعہ پنتاریس اشارہ انچاس فیصد پر آ گئی کیمرمن بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز گرمی آتے ہی مٹی سے بنے پانی کے کولرز اور گھڑوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے دکانداروں اور گاہکوں کا مہنگائی کا بھی شکوا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمیوں کے آتے ہی مٹی کے بنے مٹکوں اور کولر کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اب قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کا روچان کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائن دین لاہور نیوز سامیہ سہید سے جی سامیہ بتائیے میں اس وقت موجود ہوں ڈلی گیٹ کی ایک دکان میں برتنوں کی دکان ہے یہ مٹی والے برتن یہاں پر موجود ہیں یہاں پر دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں جو تھا یہاں پر بہت زیادہ رشت دکھائی دیتا تھا لوگوں کا رجحان بہت زیادہ تھا خاص طور پر جب بھی گرمیاں دیکھی آتی ہیں بار پر تھنڈا رہتا ہے تو لوگ یہاں پر آتی ہیں اب آجداد کی ہم پرانی اگر تصویرے بھی نکال کر دیکھیں تو اس میں ہمیں مٹی کے برتن ہی ہر طرف نظر آتے ہیں لیکن آج کل جو گھروں میں مٹی کے برتنوں کا اتنا رجحان نہیں رہا لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک کے برتن ہی لینا پسند کرتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر ایک دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہلکہ ہوتا جب کام تیز ہو جائے پھر اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ گاہ کاتے ہیں دیکھ کے یہ مگیای ہر چیز کو آگ لگ گئی یہ لگ گئی پیچھے سے جب مال لے لیں جاتے ظاہر ہے کہ وہ بھی پیسے مانگتی ہیں بے کل آپ نے شہری دکاندار کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جو برتن مٹی کے وہ بھی مہنگی ہو گئے تو لوگوں کا جو رجحان ہے آج کل لوگ آتی ہیں کیمتے تو پوچھتے ہیں لیکن واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو اگر وہ لینے کے لیے آئے ہیں کولر مٹی کا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں دو سو روپے میں دیں لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تین سو روپے کا ہے یا چار سو روپے کا ہے تو وہ قیمتیں پوچھ کر واپس لوٹ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کہتے ہیں کہ تامیراتی کاموں میں سوست روی قطن برداشت نہیں کروں گا دن رات کام کر کے عوامی سہولت کے منصوبے کو پایا تکمیل پہنچایا جائے گا زین العبدین نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی شہر کے دورے پر نکل پڑے موسن نکوی نے سمناباد انڈر پاس اکبر چوک فلائی آور منصوبے اور پونچ ہاؤس کا دورہ کیا وزیراعلا کو منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی موسن نکوی نے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دیا اس موقع پر موسن نکوی نے کہا تعمیراتی کاموں میں سست روی قطن برداشت نہیں کروں گا منصوبوں کو ہر صورت مقرر کردہ ڈیڈ لائن میں مکمل کیا جائے موسن نکوی نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی بھی صدارت کی اجلاس میں میٹرو سرویس اور میٹرو ٹرین کے سٹیشنز کے لیے بزنس مارڈل کی اصولی منظوری دی گئی بھاولپور لودھرہ سپیڈ اور بس سرویس کے کانٹریکٹ میں توسیع کی بھی منظوری دی گئی نگران وزیر پنجاب موسن نکوی نے کہا کہ عوام کو میاری اور محفوظ سفر کی فراہمی ترجی ہے شہباز شریف کے بطور وزیراعلا دور کے منصوبے پھر زندہ ہو چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ادایت پر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ کے منصوبوں کو شروع اور مکمل مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاہور کے میگا پروجیکٹ ایکسپریس وے کا لائنمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے جبکہ پنجاب حکومت نے چوتھی مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی ہے دیکھیں زینال عبیدین کی ریپورٹ گلبرگ سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ شہباز شریف کے بطور وزیراعلا دور کے منصوبے پھر زندہ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ کے منصوبوں کو شروع اور مکمل کرنے کا فیصلہ لاہور کے میگا پروجیکٹ ایکسپریس وے کا الائنمنٹ پلان بھن گیا پنجاب حکومت نے چوتھی مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی شہباز دور حکومت میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منظور کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں نئی پنجاب حکومت نے منصوبے کو بند کر دیا دوہزار اکیس میں سردار عثمان بزدار نے بطور وزیراعلا منصوبے کی منظوری دی سردار عثمان بزدار کے دور اقتدار میں بھی منصوبے پر کوئی کام نہ شروع ہوا تیسری مرتبہ چودری پرویز الہی نے بھی بطور وزیراعلا منصوبے کی منظوری دی تھی اب دوبارہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ایلیویٹڈ ایکسپریس کے لیے آٹھ سو ایک کنال پندرہ مرلے ارازی ایکوائر کی جائے گی جس کے لیے تین ارب پچاس کروڑ چوراسی لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا الڈی کے جانب سے ابھی تک دو ارب پندرہ کروڑ ستاسی لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی کل لمبائی دس اشاریہ پانچ کلومیٹر ہوگی ایکسپریس وے کا نو اشاریہ نو کلومیٹر ایلیویٹڈ اور ایٹ گریڈ صفر اشاریہ چھ کلومیٹر ہے ایکسپریس وے کو تعمیر کرنے کے لیے آٹھ پیکجز بنایا جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز نیرہ بھر میں مویشی منڈیا لگانے کے حکمات جاری کر دیے ہیں اور اید الازہا سے دس روز قبل آر جی منڈیو میں سیل پوائنٹس قائم کیا جائیں گے شہر لاہور میں بارہ آر جی بکر منڈیاں قائم ہوں گی جبکہ آر جی بکر منڈیو میں صفائی ستھرائی کے انتظامات وسیع پارکنگ آر جی بیت القلعہ تیار کیا جائیں گے سیکٹری بلدیار پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد اس حوالے سے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی اور سی ٹیو ٹریفک کو ٹریفک ایڈوائزری جاری کرنے کا مراصلہ جاری کر دیا ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے دیکھ سر یہ لاہور نیوز